بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس فیڈرل گورنمنٹ ایمپلیئر ہاؤسنگ اتھارٹی اسلام بات کو اپنے اتھارے کے لیے ویکنسز درکار ہیں ان میں کون زیادہ کیسے ہیں والیفکیشن کیا ہے عمر کی حد کیا ہے اور آپ کا ڈو میسائل اور کوٹا کس علاقے سے ہونا چاہیے اپلائی کرنے کی آخری طریقہ جاننے سے پہلے اگر جی چینل کو سپرائیب نہیں کیا تو لازمی سپرائیب کریں اسلام بیل ایکن کے بیٹرن کو پرس کر دیں تاکہ مزید آپ سکرم ترگاہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پوائنٹ دے رہے ہو ماری ٹیم کی بھی اسلام صحیح ہوتی رہے ڈیر فرنس انہیں سامیوں میں ڈیوپٹی اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے جو اس کا بیسیک سکیل سکسٹین ہے آپ کی کوالیفکیشن سیکنڈ کلاس جو ایٹ ڈگری فرام ایچی سی ریکنوازی رنسی سے ہونے چاہیے آپ کی عمر کی حد 35 سال تک ہونے چاہیے آپ کا تعلق ڈومیسائل کوٹا آپ کا کیپ کیپ سے ہونا چاہیے نیکس پوسٹر اسسسٹنٹ اس کے لیے بی ایس فیفٹین کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کوالیفکیشن سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری اور کمپیٹر کا علم جانتے ہو میں ایم ایس آفیس کو اچھی در جانتے ہو میرے پورے پاکستان سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سندھ آر سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیشئر کے لیے سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہونے چاہیے کسی بھی فینانس وید کمپیٹر نالج کے ساتھ پورے پاکستان سے آپ اس سامی کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سب انجینئر کے لیے سیول اور میکینک کے لیے بی ایس فوٹین کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جس کے لیے کوالیفکیشن آپ کی ڈپلائمائن سیول الیکٹرکل میکینکل انجینئرنگ ہونے چاہیے آپ پورے پاکستان اور اس کے علاوہ کے بھی کیس سے اپلائے کر سکتے ہیں ڈیٹا انٹری اپلائیٹر کے لیے آپ کی کوالیفکیشن سیکنڈ کلاس بیچلر ڈگری ہونے چاہیے میریمان سپیٹ ٹین تھوزنڈ کی ڈپریشن ہونے چاہیے آپ کا تحلق پورے پاکستان سے کہیں سے بھی ہو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ان سامیوں کے لیے سٹینو ٹیپیس بی ایس فورٹین کے لیے آپ کی کوالیفکیشن انٹرمیڈیٹ 80 ورڈز شارٹ ہینڈ اور 40 ورڈز آپ کی سیویڈ ہونے چاہیے آپ کا تحلق پنجاب سے ہونا چاہیے آپ کی عمر 30 سال تک ہونے چاہیے یو ڈی سی اوپر ڈی اوین کلار کے لیے انٹرمیڈیٹر کوالیفکیشن ہونے چاہیے گرداور کے لیے انٹرمیڈیٹر ویڈ پتواری کورس ہونے چاہیے سینر سرویئر کے لیے انٹرمیڈیٹر ویڈ ڈیپلاما ہونے چاہیے لڈی سی لورڈوین کلار کے لیے میٹرک ویڈ اور میٹرک سیکنڈ کلاس ہونے چاہیے اور 30 ورز پارمنٹ ٹائپنگ سپیٹ ہونے چاہیے پتواری کے لیے میٹرک ویڈ پتواری کورس ہونے چاہیے سکوٹی کارڈ کے لیے سکوٹی کارڈ سپروائزر کے لیے میٹرک کلاس ہونے چاہیے سیکنڈ کلاس ہونے چاہیے اور آپ کی عمر کی ہاتھ تیس سال تک ہونے چاہیے ڈرائیور کے لیے میڈل پاس ہونے چاہیے اور ال ٹی وی لائسنس ہونے چاہیے ڈبلگیٹ مشین اپریٹر کے لیے میٹرک پاس ہونے چاہیے اور تین سال کا مدلگا فیڈ کا تجربہ ہونا چاہیے تیس سال آپ کی عمر کی ہاتھ ہونے چاہیے اور لوکل بریانت پار اسلامباد کا رہشی افراد اپلائے کر سکتے ہیں نائب کا سطح کے لیے میڈل پاس کوٹی گارڈ کے لیے پڑھنا لکھنا جانتا ہو اور اچھا ایکسپیرنس والے کو ترجیح دی جائے گی چوکیدار کے لیے پڑھنا لکھنا جانتا ہو میڈل پاس ہو میڈل پاس والے کو ترجیح دی جائے گی لوکل بنیاد پر برتی کے جگہ تیس سال آپ کی عمر کی ہاتھ ہے اپلائے کرنے کے لیے اپلائے کرنے کے تیس سال اور شہد و ضابط آپ ان کی دی گئی پندہ دن کے اندر اندر اپنی اپلیکیشن سمیٹ کرا سکتے ہیں آپ نے ایف جی ای 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 چے کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا فارم ڈاؤنڈ روڈ کرنا ہے اور چلان فارم آپ نے کسی بھی اسکری بینک پہ نارڈ ری فنڈیبل ہے وہ اپنے دوستوں کا آپ نے سمیٹ کرا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن بڑڈاگ سنڈ کر دینی ہے آخری تریخ کے بعد مسئولوں نے درخواستوں پر ظہر گو نہیں لائے جائے گا صرف شارل ڈیسٹرین مہداروں کو ٹیسٹ اور انٹریو کے لئے بلائے جائے گا اور ان کو کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا تھاڑی کسی بھی منعلے میں ان اسامیوں کی کمی پر شکر سکتی ہے یا ان اسامیوں کو منصوب کر سکتی ہے اس کے علاوہ ان اسامیوں کو بڑھا بھی سکتی ہے آپ ان میں کلیم نہیں کر سکتے عمر کی حد میں ریلیکسیشن حکومت کی دی کی پلیسی کے مطابق دی جائے گی پہل سال جنرل ریلیکسیشن جو کہ پہلے بھی اس میں اڑک کی جا چکی ہے ایک بہترین اپجنٹی ہے آپ اس کے لئے ضرور اپلائے کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ